امین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة المجادلة کما ورد فی سورة المجادلة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجها و تشتکی لاللہ فاللہ يسمع تحابرکما ان اللہ سمیع بصیر الہ قوله تعالی لا تجد قوما يؤمنون باللہ والیوم الآخر يغادون من حاد اللہ ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولائک کتب في قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیہا لضی اللہ عنہم وردو عنہ اولائک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون صدق اللہ العظیم لب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقنة من لسانی یفتحو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطل ورزقنا اتباع آمین یا رب العالمین یہ بات تو آپ حضرات پر ظاہر ہے کہ آج کی نشست میں اس پوری سورہ مبارکہ کا درس پیش نظر نہیں ہے بلکہ اس پوری سورت کے مضامین کا ایک اجمالی جائزہ پیش نظر ہے در حقیقت جیسا کہ میں نے گدشتہ نشست میں ارز کیا تھا یہ ایک لنک بنے گا ہمارے منتخب نساب نمبر ایک اور منتخب نساب نمبر دو کے ماہ بہن اس میں جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں پہلی چار آیات وہ تو در حقیقت اس پوری سورہ مبارکہ کا جو مین مضمون ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ براہ راش متعلق نہیں ہے یہ خاص آئیلی مسئلہ آئیلی قوانین سے متعلق مسئلہ اس کے زمن میں قانون شریعت اسلامی جو ہے اس کو بیان کر دیا گیا کہ کفارے کی کیا سورج ہے اب اس کے بعد آئیے آیت نمبر پانچ اور چھے میں جو کھلن کھلا حضب الشیطان ہے جن کے لیے لفظ آرہا ہے کہ جو اب اس کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ بھی گویا کہ اسی اسلوب کے مطابق ہے جو میں نے بارہا آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اکثر و بیشتر نفی پہلے ہوتی ہے اس بات بعد میں اب ظاہر بات ہے کہ حضب الشیطان یہ ایک منفی شیح ہے حضب اللہ وہ مصبت شیح ہے جو ہمیں وجود میں لانی ہے قائم کرنی ہے جس کے ذریعے سے قامت دین کی جند و جہود ممکن ہوگی لیکن یہاں پر پہلے اس حضب الشیطان کا ذکرہ ہو رہا ہے اور حضب الشیطان کی زمن میں جیسا کہ میں ارز کر چکا اس کے دو حصے ہیں دو کمپوننٹس ہیں ایک وہ جو کھلن کھلا سامنے ہے مقابلے میں ہے سامنے سے بار کر رہا ہے جو براہ راش دشمن ہے اعلانیہ دشمن ہے اور ایک وہ کہ جو اندر چھپا ہوا ہے منافقین کی شکل میں بظاہر شامل اہل ایمان میں ہے حضب اللہ میں ہے لیکن حقیقتاً ایجنٹ ہے کارندہ ہے اس حضب الشیطان کا فرمایا ان اللہزین یحادون اللہ ورسولہ قمتو کما قمت اللہزین من قبلہ یقیناً وہ لوگ جو دشمنی کر رہے ہیں محاددہ کر رہے ہیں اس نفس کی وضاحت میں کر چکا ہوں پوری تفصیل کے ساتھ پچھلی نشست میں حدید سے محاددہ جو مقابلے میں آگئے ہیں کھلم کھلا لشکر لے کر مقابلہ کر رہے ہیں راستہ روک رہے ہیں ان اللہزین یحادون اللہ ورسولہ اب یہ دیکھئے لفظ سقیل ہے کافی سقیل لفظ ہے اس کی جگہ یقاتلون بھی آسکتا تھا ان اللہزین یقاتلون جو جنگ کر رہے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اس حدید کی مناسبت سے اگرچہ لفظ بہت سقیل بن گیا ہے لیکن وہ مناسبت کیسے واضح ہوتی ہے اگر یہاں پر صرف لفظ اقیل آتا ان اللہزین یحادون اللہ ورسولہ قبطو کما قبط اللہزین من قبلہ وہ ضلیل و خار ہو چکے جیسے کہ وہ ضلیل و خار ہوئے تھے جو ان سے پہلے تھے اب یہاں نوٹ کیجئے کہ ماضی مجہول کا سیغہ ہے در حقیقت وہ سی وہ چیزیں جو یقینی ہو حتمی ہو چاہے ابھی پردہ مستقبل میں ہیں قرآن مجید اس کو ماضی کے سیغہ میں بیان کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ تمام احوال قیامت جو ابھی ہوں گے وہ سب ماضی کے سیغہ میں بیان ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر قبطو کما قبط اللہزین من قبلہ وہ ضلیل و خار ہو چکے جیسے کہ ضلیل و خار ہوئے تھے وہ کہ جو ان سے پہلے تھے وَقَدْ انزلنا آیاتِن بَيَّنَار اور ہم اپنی روشن آیات نازل فرما چکے ہیں ظاہر بات ہے کہ پوری بکی قرآن کے اندر حضب اللہ حضب الشیطان کی جو کشاکش ہوتی رہی ہے تمام انبیاء اور رسول کے ساتھ یہی تو معاملہ پیش آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا محاجہ جو بھی ہوتا رہا مجادلہ ہوتا رہا اور جو بھی محادہ ہوتا رہا اس قوم کے جو بھی بڑے بڑے سردار تھے مَلَعُ الَّذِينَ كَفَرُ مِن قَوْمِهِ ان کا جو ہے قرآن مجید میں بار بار تسکر آ رہا ہے نمرود اور ابراہیم کا محاجہ قرآن میں آ رہا ہے لیکن بالاخر نمرود خائب و خاسر ہوا اللہ تعالیٰ نے جو مقام و برتبہ حضرت ابراہیم کو عطا کیا وہ سب کو معلوم فرعون اور موسیٰ کا مقابلہ رہا لیکن کون نہیں جانتا کہ فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا اور حضرت ابوسیٰ علیہ السلام اپنے اہلِ ایمان ساتھیوں کو لے کر نکل گئے تو بہرحال یہ ہے جیسے کہ پہلے وقت انزلنا آیاتِ ویانات ہم روشن آیتیں ناظر کر چکے وللکافرین عذاب مہین یہ ناکانی تو ان کی ہے جو اس دنیا میں اور کافروں کے لیے دردناف عذاب ہے اہانت آبیس رسوا کن عذاب وہ آخرت کا عذاب ہے بڑا پیارا انداز ہیں یہاں پہ درہ نوٹ کیجئے گا توجہ کے ساتھ اور بڑی نفسیاتی حقیقتیں جو بیان کی جا رہی ہے خود ہم بھی اگر اپنے گریبانوں کو جھانکیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس طرح کی غفلت کا شکار ہم بھی ہیں جس روز کہ اللہ جمع کرے گا کھڑا کرے گا ان سب کو باعثِ بعد الموت اچانک وہ جمع ہوں گے میدانِ حشر میں کھڑے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے فَيُنَبَّئُهُمْ بِمَا عَمِلُو پھر اللہ جتلائے گا انہیں جو عمل انہوں نے کیے تھے لیکن وہ جملہ بگلا ہے احساہ اللہ ونسو اللہ نے ان کے ان تمام عمال کو گمتی کر کر کے سبھال کر رکھا ہوا ہے اور وہ انہیں بھول بھی گئے ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں ہم بھولے ہوئے ہیں اللہ کے حساب میں ان میں سے ایک ایک درج ہے ہم نے کیا کیا زیادتیاں کی ہیں ہمیں کہاں ہی آگئے ہیں کس کس پر کیا کیا زیادتیاں کی ہیں اللہ کا وہ ریکارڈ جو ہے اس میں وہ موجود ہیں احسا کہتے ہیں کسی چیز کا احاقہ کرنا اور پوری طرح حفاظت کر کے اسے محفوظ رکھنا احساہ اللہ اللہ نے ان کے تمام عمال کو خوم گنتی کر کر کے اور پوری طرح ایک ایک شئے کو محفوظ رکھا ہوا ہے وہ نسو وہ تو بھول بھی گئے وہ تو چھوک جائیں گے یہی آبالتے ہیں ہمارے یہ کچھ ہم نے کمائی کی تھی مال حادل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا قبیرتن اللہ احساہا یہ کیسی کتاب ہے اس نے تو چھوٹی سے چھوٹی مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی امٹ نہیں کیا ہے واللہ علا کل شہین شہید اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے خود گواہ ہے چشمدید گواہ ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہاں وہ موجود ہوتا ہے شہید شہید یا شہدوں کا اصل ترجمہ ہی ہے موجود ہی شاہید غائب کے مقابلے میں آتا ہے واللہ علا کل شہین شہید اللہ تو ہر چیز پر خود موجود ہے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو لہذا گویا کہ وہ ہر تمہارے عمل کا خود چشمدید گواہ ہے یہ جو آیا ہے کھلی جو حضب الشیطان ہے اسی کا ذکر پھر آگے آ رہا ہے یہ آیت نمبر بیس ذرا نوٹ کیجئے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُلَائِكَ فِي الْأَذَلِّينَ یقیناً وہ لوگ جو محادہ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ قابلہ کر رہے ہیں رزس کر رہے ہیں جنگ کر رہے ہیں سر توڑ کوشش کر رہے ہیں ان کا راستہ روپنے کی یہ تحریک آگے نہ بڑھ لے پائے لوگوں کا ان کی طرف رجوع نہ ہونے پائے لوگوں کو ترہ ترہ کے شکوک و شبہات سے ورغلا کر ان سے دور رکھا جائے میں نے یہ آیت اس لیے پڑھ دی تاکہ وہ محادہ جو میں نے کہا تھا اس لیے کہ کھلی جو حضب الشیطان ہے اس کے لیے لفظ محادہ آیا ہے اور جو باطنی حضب الشیطان ہے اس کے لیے لفظ آئے گا موادہ جو ان کے ساتھ دوستی قدم بھرتے ہیں جو ان کے ایجنٹ ہیں جو ان کے ساتھ گھڑ جوڑ کیے ہوئے ہیں ان کے لیے لفظ موادہ آئے گا اور پھر دیکھئے اس میں بھی وہ لفظ مناسبت سوطی آہن کہ ان دونوں کو بروزن جو الفاظ ہیں ان کو لائے گیا ہے ورنہ محبت کا لذبی آسکتا تھا ولایت کا لذبی آسکتا تھا لیکن یہاں پر محادہ کے ساتھ موادہ وہ ابھی ہم روٹ کریں گے تو انہ اللہزین یحاد دون اللہ ورسولہ الائک فی الازلین کٹب اللہ العغلبن آنا ورسولی یقین ان وہ لوگ جو مقابلہ کر رہے ہیں کھلن کھلہ دشمنی کر رہے ہیں اوپن لی ریزست کر رہے ہیں اوپوز کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو وہ یقیناً سب سے زیادہ زلیل ہو کر رہے ہیں ازل کمزور ترین زلیل ترین مغلوب ترین ہو کر رہیں گے کٹب اللہ العغلبن آنا ورسولی اللہ دکھ چکا ہے تیہ کر چکا ہے یہ شیف فیصل شدہ ہے کہ غالب آ کر رہوں گا میں اور میرے رسول ان اللہ قوی عزیز یقین ان اللہ تعالی قوی ہے اور عزیز ہے اب یہ ہے وہ جس کو میں نے ارز کیا کہ یہ ہے اوپن دو آیتیں پہلے ہم نے پڑھیں دو آیتیں یہ ان چار آیتوں میں حضب الشیطان کا وہ حصہ کے جو سامنے ہے واضح ہے کھلن کھلا دشمن ہے سامنے سے وار کر رہا ہے اس کا ذکر کیا گیا اب آئیے مغفی حضب الشیطان اس کے لئے پہلے آیت نمبر چودہ نورٹ کر دیجئے عَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ تَبَلَّعُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِمْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَزَابًا شَدِيدًا اِنَّهُمْ سَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اب یہاں سے وہ مغفی جو ہے اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے اس کو ابھی ہمیں بعد میں پڑھیں گے اور اس کا دوسرا حوالہ جو ہے وہ آیت نمبر بائیس کے شروع میں ہے جو آخری آیت تھی لَا تَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُوا لَمَنْ حَادَّ اللَّهِ تم نہیں پاؤوگے ان لوگوں کو جو اللہ اور یعبِ آخر پر حقیقتاً یقین رکھتے ہوں کہ وہ محبت کرتے ہو دوستی رکھتے ہو وَدَّا يَوَدُوا اسی سے اللہ کا نامِ نامی ہے اس میں گرامی ہے الودود بہت محبت کرنے والا مودت باہمی مودت لیکن یہ مواددہ بابِ مُفَعَلَة يُوحَادُونَ کے برودن اللَّذِينَ يُوَادُونَ جو محبت کرتے ہیں گویا کہ مسلمانوں میں شامل وہ لوگ کہ جو ان کھلن کھلا دشمنوں کے ساتھ ساز باد رکھتے ہیں ان کا سدوستی کا دم بھرتے ہیں ان کے ساتھ مجلسی تعلقات رکھتے ہیں ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے یہ ہے مخفی حضب اللہ حضب الشیطان معاذ اللہ یہ حضب الشیطان ہے کہ جو ظاہری اعتبار سے حضب اللہ میں شامل ہے اب آپ دیکھئے اسی آیت پر آئی آیت چودہ کے بعد آیت نمبر پندرہ اور سولہ اس میں وہی ساری صفات بیان کی گئی ہیں لفظ منافق تو یا نہیں آیا لیکن چونکہ ہم اس منتخب نصاب نمبر ایک میں تفصیل سے حقیقت نفاق نفاق کی علامات سورہ منافقون اور مختلف مقامات پر پڑھ چکے ہیں سورہ حدیث میں بھی آ چکا ہے تو ہم تیزی کے ساتھ گذر جائیں گے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے قسمیں دو اعتبارات سے ڈھال بنتی ہیں جب مطالبہ ہوتا تھا نکلو اللہ کی راہ میں خدا کی قسم مجھے تو یہ مجبوری لاحق ہے نمبر ایک اور جب کبھی وہ کوئی شرارتیں کرتے تھے اللہ کے رسول خاص طور پر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جو ہے زہر افشانی کرتے تھے پھر اگر کبھی جواب طلبی ہوتی تھی خدا کی قسم اللہ گواہ ہے حضور یہ بات میں نے کہی نہیں یہ دونوں اعتبار سے اتخذوا ایمانہم جنتا اور سورہ منافقون میں بھی آئیت نہیں الفاظ کے ساتھ موجود ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اگر پکارا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں یا لاؤ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو انفاق کرو اللہ گواہ ہے اس وقت واقعیتا میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ گواہ ہے میں تو نکلنے کے لئے تیار تھا بالکل سواری بھی میں نے فراہم کر لی تھی میں نے زادہ راہ بھی لیکن این وقت پر میری بیوی جو ہے اس طرح بیمار ہو گئی یہ شدید میں نہیں دل سکتا تو قسموں کو ڈھال بنا کر جب تقاضہ آتا ہے دین کے لئے نکلنے کا یا کچھ سرف کرنے کا اس سے بچ جانا اور قسموں کو ڈھال بنا لینا مواخضہ جب بھی کبھی ان کی ان کا جو ہے ان سے سوال کیا جاتا تھا محاسبہ ہوتا تھا مواخضہ ہوتا تھا تو قسموں کو ڈھال بنا کر بچ جانا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور صَدَّا يَصُدُّوا یہ بھی سورہ منافقل میں بھی لفظ آیا تھا یہ دونوں طرف جاتا ہے روکنا بھی رکنا بھی تو رک گئے اللہ کے راستے سے نمبر ایک اور روک دیا انہوں نے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے یہ لفظ جو ہے فعلِ لازم فعلِ مطابدی دونوں مانی دیتا ہے فَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِين ان کے لیے بہت ہی احانت آمیز عذاب ہے لَن تُغْنِيَانْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا نہیں بچا سکے گا نہیں کام آسکے گا ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں نہ ان کی اولاد بچا سکے گی نہ ان کی اموال بچا سکے گی یہ سورہ توبہ میں بھی یہ آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں دو مرتبہ آئی ہیں اولائق اصحاب النار ہم فیہا خالدون یہ تو آگ والے ہیں جہنمی ہیں اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے يَوْمَ يَبْعَسُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُوْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ بڑی پیاری اور یہ نفسیاتی بات پھر آ رہی ہے جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا کھڑا کرے گا باسِ بادل موت کے بعد میدانِ حشن میں جب سوال کرے گا فَيَحْلِفُونَ لَهُوْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ تو جیسے یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا جاتے ہیں اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے وہ تو عادتِ ثانیہ بن گئی جھوٹی قسم کھانے کی جس کی عادت بن گئی ہو وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسم کھائے گا بھول جائے گا اس وقت میں میں کس کے سامنے کھڑا ہوں یعلمان بذاتِ صدور عالم الغیب والشہادہ فَيَحْلِفُونَ لَهُوْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَمُونَ اللَّهُمْ وَلَا شَئِئِ اور دوسری بات یہ کہ منافقین کے بارے میں انہیں یہ گمان ہوگا کہ ہمارا کوئی موقف ہے آخر حملے فلاں کام بھی تو کیے تھے حملے روزے تو رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے ہم نے نمازیں تو پڑھی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور آپ کی امامت میں ہم نے آخر یہ کام کیے تھے کہ نہیں کیے تھے تو وہ جو اپنی نیکیاں ہیں عبادات کے قبیل کی یا اور کوئی فرض کیجئے کبھی کسی غریب آدمی کا کوئی کام کر دیا ہو کبھی کسی بھوکیاں کو کھانا کھلا دیا ہو یہ نیکیوں کے حوالے سے وہ سمجھیں گے کہ ہماری کوئی حیثیت ہے کوئی موقف ہے ہم کسی زمین پر کسی گراؤن پر کھڑے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاؤں پر کوئی زمین ہی نہیں یہ سارا المنافقین کا جو نفسیاتی تجزیعہ ہے وہ یہاں آ رہا ہے کہ یہ جھوٹیں ان کا سارا یہ موقف پادر ہوا ہے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تین دفعہ قرآن مجید میں اسی قسم کے لوگوں کے جو نیک عمال ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا اس روز کھلے گا سراب تھا کوئی حقیقت نہیں تھی ہماری یہ نیکیہ نیکیہ تھی ہی نہیں جس طرح کوئی پیاسہ جو ہے وہ سراب کو دیکھ کر سمجھتا ہے پانی ہے اور لپکتا ہے جاتا ہے جسڑتا ہوا بھی پیٹ کے بل بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن پانی نہیں ملتا قضاء منتظر ہوتی ہے یا جیسے نقشہ کھیجا گیا سورة الفرقان میں سورہ ابراہیم میں وہ جو بڑے بڑے عمل لے کر آئیں گے بڑی بڑی نیکیوں کے امبار لے کر آئیں گے ہم آگے بڑھیں گے ٹھوکر لگا کر اسے غمار بنا کر اڑا دیں گے یہ ٹھوکر کا نفس جو ہے یہ میں نے اضافہ کیا ہے لیکن واقعہ یہ کہ اس آیت کی تصویر لفظی بنتی نہیں ہے بغیر اس ٹھوکر کے قضمنا الہا ماملو ہم آگے بڑھیں گے ان کے عمال کی طرف قضمنا تو ہے جیسے کہ کوئی آگے آتا ہے ٹھوکر مارتا ہے تو وہ جو بھی ڈھیری ان کے نیک عمال کی لگی بھی ہوگی ہم آئیں گے آگے پڑھیں گے قضمنا الہا ماملو من عمل بڑے بڑے عمل فجعلناہ حبام منصورا ایسے کر دیں گے بکھری ہوئی ریت غبار بنا کر اڑا دیں گے اس لیے حقیقت کچھ یہ دیں گے یہ ہے جر حقیقت ان عمال کا معامل استحوض علیہم الشیطان ان پر قابو پا لیا ہے شیطان نے اب یہاں دیکھئے شیطان نے ان کو ورغلا کر اور اپنی حضب میں شامل کر لیا ہے شیطان کا وار ان پر پوری طرح کاری ہو چکا ہے یہ پوٹنشلی حضب شیطان میں تھے اب ایکچولی حضب شیطان میں شامل ہو چکے ہیں اگرچہ وہ حضب شیطان اعلانیہ نہیں ہے کھلی نہیں ہے سامنے سے وار کرنے والی نہیں ہے یہ بہت اہد ہے اس مقفی حضب شیطان کو سمجھنے کے لیے استحوض علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے اللہ تو یاد ہی نہیں رہا یہ یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے حران دیکھ رہا ہے ہم جو باتیں کر رہے ہیں اللہ سن رہا ہے ہم دو بیٹھ کر جو سازش کر رہے ہیں تو تیسرا اللہ ہے انہیں یہ خیال نہیں رہا ہے ذکر اللہ جو ہے یہاں پر ایک تو ذکر کو عام مفہوم ہے جو ہم لیتے ہیں اللہ کو یاد کرنا ایک یہ ہے کہ اللہ کو بھلا دیا اسے رہے سے انہیں خیال ہی نہیں رہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے ہر آن موجود ہے اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں وہ ہمارے ساتھ ہیں اولائکہ حضب الشیطان یہ بھی حضب الشیطان ہے اب نوٹ کیجئے اس کو میں نے لفظ بھی کا اضافہ کیا ہے ایک حضب الشیطان وہ ہے یحاد دون اللہ ورسولہ کھلن کھلا جو جنگ کر رہے ہیں سامنے سے آ رہے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں وہ تو ہی ہے وہ تو کھلی حضب الشیطان ہے یہ مقفی حضب الشیطان ہے یہ مسلمانوں کے اندر شامل حضب الشیطان ہے اولائکہ حضب الشیطان یہ شیطان کی پارٹی خلا انہ حضب الشیطان ہم الخاسرون آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی پارٹی والے یہی بالاخر خسارے میں رہیں گے لیکن یہ کہ بالاخر کے لسے کبھی میں نے اضافہ کیا ہے دنیا میں تو بظاہر بڑے کامیاب نظر آتے تھے بلکہ بیٹھ کر بہت ایک دوسرے کے ساتھ خوشگپیاں کرتے تھے دیکھو کیسا بے عقوب بنایا میں نے جا کے جھوٹی قسم کھائی اور وہ تو ہوا حضب وہ نرے کان ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں خوب بے عقوب بنایا ایک دوسرے سے تو اس طرح کی خوشگپیاں کرتے تھے حضور کے بارے میں یہ الفاظ وہ حضور میرے کان ہی کان ہے یہاں دماغ میں بھیجا بھیجا نہیں ہے ان کے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یہ ان کا انداز تھا استہزا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑانے کا لیکن فرماعہ اولا ایک احضب الشیطان یہاں مجھے یاد آیا ہے کہ وہ جو واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں حضرت فاطمہ حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین ان کو لے کر جمع کر کے آپ نے فرمایا تھا اللہ ہاولائے اہل بیتی یہ بھی اب یہاں پر بھی بھی کے لفظ سے بات ماضح ہوتی ہے بھی نکال دیجئے تو پھر وہ اہل تشیعوں کا معاملہ ہو جاتا ہے یہ میرے اہل بیت ہے یہ بھی میرے اہل بیت ہے ظاہر بات ہے کہ اصل اہل بیت تو حضور کی ادواجیں متحرات ہیں قرآن مجید کی نصوص وہ تو اہل بیت کون ہے وہاں تو ازواج النبی نبی کی جو بیویاں ہیں ان سے تعلق ان سے گفتگو ہو رہی ہے حضرت ابراہیم سے جب فرشتوں نے کہا تھا حضرت سارہ سے تم پر سلامتی ہو اہل البیت اے نبی کے گھر والوں گھر والے تو گھر والیاں گھر والے یہ تو در حقیقت یہ ازواج کے لئے بیویوں کے لئے لیکن اللہمہ اولائے اہل بیت یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ان سے بھی مجھے یہ محبت ہے ان کو بھی اے اللہ تو میرے اہل بیت میں شمار فرمالے تو گویا کہ اہل بیت ثانوی درجہ میں یقیناً حضرت فاطمہ حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین بھی ہے اس بھی کو اگر آپ نظر انداز کر دیں گے تو سارا فلسفہ غلط ہوگی ہے بالکل وہی بات یہاں ہے اولائے کا حضب الشیطان یہ شیطان کی پارٹی یہ بھی شیطان کی پارٹی ہے مسلمانوں پہچانو لیکن یہ بھی اس بھی شیطان ہے جو تمہارے اپنے جو تمہارے اپنے رینگ سے ان کے اندر ہیں تمہاری صفوں میں شامل ہیں اب جو اس کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پہچاننا اپنی صفوں میں کتنی اہمیت کا حامل ہے کوئی حضب اللہ ہے جس کو آپ کہیں گے زندگی اور موت کی کشم کشم میں ملتلا ہے ایک کھلا بسمل ہے جو سامنے سے مقابلہ کر رہا ہے اس میں بھی سب کے سب جمع ہو گئے ہیں طاقت بہت ہے پھر یہ کیا معلوم تو ہو گیا اصولی اعتبار سے ہر حضب اللہ کے اندر حضب الشیطان موجود ہے اگر محمد الرسول اللہ جس حضب اللہ کے امیر تھے اس میں حضب الشیطان شامل تھی تو اور کونسی حضب اللہ ہوگی کونسی اسلامی پارٹی ہوگی کونسی اسلامی انقلابی جماعت ہوگی کہ جو اس حضب الشیطان سے خالی رہے ناممکن آر وہ حالِ مطلق وہ تو ہوگا جب اللہ نے قانون یہ بنایا اپنے نبیوں کے خلاف شیاطین ان سے والجن کو کھڑا کیا ہے تو کیا انسانوں میں سے کوئی اگر دائی بن کر سامنے آئے انسانوں میں سے کوئی گروہ جو ہے اسی اگدائیے کے لیے اسی کے تحت وہ کھڑا ہو جد و جہود کے لیے کمر کسے تو کیا اس کے مقابلے میں حضب الشیطان نہیں آئے گی اور حضب الشیطان پھر انہی دو حصوں پر مجتمل ہوگی ایک سامنے کا اور ایک وہ جو تمہارے اپنے رینک این فائل کے اندر ہے تمہاری اپنی صفوں میں جو مارے آسلین ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اس حضب اللہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ حضب الشیطان کو پہچاننے کی کوئی علامت ان کے سامنے ہو تو گویا کہ اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین حصہ بھی یہ ہے اس لیے کہ باقی تمام مضامین تو وہ جو اس سے پہلے بھی ہمارے ہاں مختلف مواقع پر بیان ہو چکے ہیں لیکن اہم ترین حصہ یہ ہے کہ اس حضب الشیطان داخلی حضب الشیطان باطنی حضب الشیطان جو حضب اللہ کے اندر شامل ہوتی ہے اندر سے لنگ بارتی ہے اس کو پہچانا کیسے جائے اب نوٹ کیجئے ان کی سب سے بڑی علامت نجوہ ہے نجوہ کسے کہتے ہیں کوئی انسانی جماعت ایسی نہیں ہو سکتی جس میں اختلاف رائے کا امکان نہ ہو حضور سے اختلاف رائے ہوتا تھا صحابہ کو تو کیا کوئی اور جماعت ایسی ہو سکتی ہے جس میں امیر سے دعی سے کوئی اختلاف نہ ہو پھر وہی محالات اقلیہ میں سے ہے یہ ناممکنات میں سے ہے اگر حضور سے اختلاف ہو حضور سے اختلاف آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر میں بھی ہوا کہ حضور آپ نے یہاں جو کیمپ لگایا ہے اگر تو یہ وحی سے ہے اللہ کا حکم ہے تو آمن نہ وصدق نہ اور اگر یہ کوئی آپ کی ذاتی رائے ہے اجتحاد ہے آپ کا ذاتی تو ہمیں بھی اجازت ہو تو ہم کچھ حرص کریں فرمایا ہاں کہو کہ یہ جگہ ہمارا جو تجربہ ہے جنگی اس کی روح سے یہ جگہ مناسب نہیں ہے وہ جگہ مناسب ہے فرمایا وہ خاروں خیمے لگا ہوا تو اختلاف کی گنجائش تھی کہ نہیں تھی غزوہ عہد میں کتنا زبردست اختلاف ہوا ہے حضور کی اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ مدینہ کے اندر محصور ہو کر دفاع کیا جائے لیکن کچھ مسلمان جو شیلے نوجوان خاص طور پر خاص طور پر وہ جو بدل میں نہیں شریک ہوئے تھے وہ سعادت سے محروم رہ گئے اور ان کے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ کس طرح موجزانہ طور پر اللہ نے فتح دے لی کچھ لوگ بہتے ہیں جو ایمانی بات میں لائے ہیں اب ان کا جوش و خروش ہے ان کا ذوق شہادت ہے جوش جہاد ہے حضور نے ان کی رائے کو خبول کر لیا ٹھیک ہے یہ سارا اختلاف تو رہے گا وہ تو ایک ادنا کنیز بھی اختلاف کر رہی ہے حضور سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کی وہ کنیز تھی وہ ایک صحابی کے نکاح میں تھی حضرت عائشہ نے کنیز کو آزاد کر دیا اب انہیں خیار خیارِ حریت حاصل ہو گیا چونکہ اب ان کا سٹیٹس پوچھا ہو گیا جب نکاح ہوا تھا وہ تو کنیز تھی اب وہ حرہ ہیں آزاد ہیں تو ان کو اب اپشن حاصل تھا کہ چاہے تو وہ مغیس رضی اللہ تعالی عنہ چاہے تو حضرت مغیس کے نکاح میں رہے ورنہ یہ کہ ان کو اپشن حاصل ہے نہ چاہے تو نرے حضرت مغیس کو انتہائی محبت ہے وہ خود بھی خوش آمد کر رہے ہیں بالاخر حضور سے سفارش کرائی حضور نے بلا کر کہا مجھے نام اس وقت یاد نہیں آرہا انتہائیز کا بریرہ حضرت مریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے برمایا بریرہ کیا حرج ہے اگر تم مغیسی کے دھر میں رہو اللہ نوٹ کیجئے کس قدر لیگل سنس حضور کیا یہ آپ کا حکم ہے فرمانے نہیں حکم نہیں ہے میرا مشورہ ہے حضور مجھے مشورہ قبول نہیں ہے اگر حکم ہے تو ماننا ہوگا سموطاعت ہے مشورہ ہے تو میں معذرت کرتی ہوں مجھے یہ مشورہ قبول نہیں ہے تو اختلاف تو ہر انسانی جماعت میں رہے گا نبی سے اختلاف اختلاف پھر آئے سٹریٹیجی میں تدبیر میں ہر جماعت جو ہے اس اختلاف کے اظہار کا کھل لم کھل اظہار کرو سامنے آؤ بات کرو دلیل دو بات مانو یا منواء ہر جماعت میں اس کا احتمام ہونا چاہیے جو جماعت ہی احتمام نہیں کرتی گویا کہ اپنے پاؤں پر خود کلہاری مارتی ہے اگر آپ ہیلوی چینلز کھونے کے نہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ بہاؤ جو ہے پانی تو پھر کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال لے گا اگر آپ نے اس کے رکاوٹ کیے تو کوئی بھی اگر جماعتی نظم ایسا ہے کہ اس میں اختلاف رائے کے لیے آپ نے چینلز فراہم نہ کیے تنقید کے لیے کوئی ذابطے اور کوئی ہیلوی خطوط جو ہے صحتمند خطوط اس میں معین نہ کیے تو خرابی پیدا ہوگی یقیناً وہ جو ہے نفسیات انسانی کے اعتبار سے گویا کہ اپنی تباہی کو خود دعوت دے رہی ہے البتہ یہ جو فیفت کولمیسٹ انسر ہے اس کی علامت یہ ہے کھل کر کبھی بات نہیں کرے گا اس چینل کو کبھی استعمال نہیں کرے گا برملہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کرے گا اس لیے کہ دل میں انہیں یہ چور ہوتا ہے کہ ہماری دلیل کے مقابلے میں دلیل آ جائے گی ہمارے موقف کے مقابلے میں موقف آ جائے گا اور وہ کو معلوم ہے کہ وہ زیادہ قوی ہے لہذا ساری کوشش ہوتی ہے نجوہ نجوہ کسے کہتے ہیں علیدگی میں تنہائی میں دو دو تین تین چار چار میکر بیٹھے ہوئے ہیں پسر پسر کر رہے ہیں اور جو بھی اصحاب امر ہیں جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کے خلاف ورسوسے پیدا کر رہے ہیں شکوک و شبھات پیدا کر رہے ہیں یہ نجوہ ہے اس نجوہ کی اب اہمیت کو دیکھئے کہ اس سورہ مبارکہ میں کتنی آیات ہیں جو نجوہ پڑھا رہی ہیں اس لئے سب سے بڑی علامت یہ ہے ہر حضب اللہ ہر وہ جماعت ہر وہ تنظیم جو اقامت دین کے بلند پرین مقصد کے لئے قائم ہو اسے بہت سنسٹیب بہت حساس رہنا چاہیے اس نجوہ کے بارے یہ نجوہ ہے اس مقفی حضب الشیطان کا سب سے بڑا ہتکنڈا سب سے بڑا ذریعہ وہاں انتشار پیدا کرنا خلفشار پیدا کرنا اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے اور یہی سب سے بڑی علامت ہوئی ہے جہاں بات کرنے کا موقع ہو وہاں بات نہ کرنی لیکن تنہائیوں میں الیدہ الیدہ دو دو تین تین چار چار جا کر باتیں کرنا اور لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات کے بیچ ڈالنا یہ سب سے بڑی علامت ہے اب یہ ظاہر بات ہے کہ ہر ساتھی جو ہے ہر حضب اللہ کا جو رکن ہے اس کے پاس یہ موجود رہے گا یہ بیار یہ لٹمس ٹیسٹ کہ جو کوئی بات کرے اسے کہا جائے یہ بات آپ کھل کر کیوں نہیں کر رہے ہیں جب اجتماع تھا جب وہاں موقع بھی آگیا تھا کہ آؤ اور گفتگو کرو وہاں اپنے بات نہیں کی آپ مجھ سے الیرگی میں بات کر رہے ہیں یہ ہے در حقیقہ سب سے بڑا ثبوت اس بات کا کہ آپ خیر نہیں چاہتے چاہے سخرف القول بڑی ملمع کی باتیں کر رہے ہیں بڑی دل کو لبھانے والی باتیں بڑی متقیانہ شکلیں اور صورتیں بنا رکھی ہو دائر بات ہے کہ وہ تو اس کے بغیر تو کوئی بات ان کی سنے گا نہیں لیکن لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اختلاف رائق کیجئے لیکن وہاں کیجئے بھرملا کیجئے جہاں کہ اس کے کرنے کا موقع ہے جو فراہم کیا گیا ہے اگر وہاں سے ہٹ کر کر رہے ہیں تو آپ حضب الشیطان میں شامل ہیں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے لیکن قرآن مجید نے جو ہمیں علامتیں بھی ہیں اس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈسرپشنسٹ ہیں آپ در حقیقت اس پورے مقصد کو انٹرنلی سیبوٹاج کرنے کی فکر کر رہے ہیں اب دیکھئے ان آیات کو چار آیتیں اس سورہ مبارکہ کی صرف اس نجوہ کی موضوع پر آ رہی ہیں کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر شیئے کو جو آسمان اور زمین میں ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَا سَلَاسَتٍ اِلَّا ہُوَا رَابِعُهُمْ نہیں ہوتا نجوہ سرگوشی علیدگی میں مقفی گفتگو خسر پسر تین افراد کی مگر یہ کے چوتھا وہ ہوتا ہے اللہ موجود ہے جو تین نجوہ کر رہے ہیں چوتھا اللہ ہے وَلَا خَمْسَتٍ اِلَّا ہُوَا سَادِسُهُمْ اور نہیں کوئی پانچ ہوتے ہیں مگر یہ کہ وہ چھٹا ہے وَلَا اَدْنَا مِنْ ذَالِكَ وَلَا اَكْثَرَا نہ اس سے کم تر ہوتے ہیں تعداد میں نہ اس سے زیادہ اِلَّا ہُوَا مَاہُمْ مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تین سے پاس شروع کی تھی تین سے کم تر دو یہ قرآن مجید کا اختصار کا اور بلاغت کا جو انداز ہے کہ تین سے پاس شروع کی دو کرنے کی ضرورت نہیں ادنا کے لحظ میں دو بھی آگیا اکثر اب چلیں گے آگے آٹھ دس کا کوئی جتھا بیٹھا ہوا ہے ہو سکتے زیادہ لیکن سوال یہ ہے کہ پوری جماعت پوری تنظیم کا جو اجتماع ہوا ہے جہاں یہ مشورہ ہوا ہے جہاں اختلاف رائے کا موقع دیا گیا ہے وہاں آپ نہیں بولے اور علیدہ بیٹھ کر جائے وہ آٹھ دس ہی ہوں وَلَا اَكْثَرَا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم تو اتنی تعداد میں دو تین ہیں دو تین تو نجوہ کر سکتے ہیں ہم تو ہے آٹھ دس ہے پندرہ ہے ہوا کرے اس پورے نظم جماعت میں جہاں پر اختیار تھا آپ کو بات کرنے کا اختلاف رائے کے ذات کا اگر آپ نے وہاں نہیں کیا ہے کسی بھی ان آفیشل سٹنگ میں بیٹھ کر وہ گفتگو کر رہے ہیں تو چاہے دو ہو چاہے تین ہو چاہے چار ہو چاہے پانچ ہو چاہے آٹھ ہو چاہے دس ہو وَلَا اَدْنَا مِنْزَالِكَ وَلَا اَكْثَرَا اللہ ہوا مَاہم مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اَئِنَ مَا قَانُون جہاں کہیں بھی وہ ہوں ثُمَّ يُنَبَّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر اللہ تعالی جتلا دے گا انہیں جو کچھ کے انہوں نے کیا تھا قیامت کے دن اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ یقیناً اللہ تعالی ہر شئے کا علم رکھتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حال پر جنہیں روکا گیا تھا نجوہ سے اب یہ نوہ وَنِ النجوہ فعلِ ماضی مجھول کا سیغہ معلومہ کہ اس سے پہلے سورہ مجادلہ سے پہلے کوئی آیت ناظر ہو چکی ہے کہ جس میں نجوہ سے روکا گیا قرآنِ مجید میں یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو چودہ ہے لا خیرہ فی کسیرم من نجوہ ان کی اکثر نجوہ میں کوئی خیر نہیں ہوتا نجوہ جو ہے جب آپ الہدہ کونے قدرے میں بیٹھے ہوئے چپ چپ کر باتیں کر رہے ہیں تو خیر کا شائبہ بہت کم اور شر کا شائبہ بہت غالب لا خیرہ فی کسیرم من نجوہ اکثر کا معاملہ تو یہ ہے وہ نجوہ جو ہے خیر سے بھلائی سے نیکی سے خالی اللہ ہاں اللہ استثناء ہے اللہ من عمر بصدہ پتن سوائے اس کے جس نے کسی کو صدقے کی کا مشورہ دیا اب دائر بات ہے کہ یہ بات کہ بھائی دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صدی ہے دولت ہے اب دین کے لئے وقت ایسا آگیا ہے ضرورت پڑی ہے ہماری تحریک کے لئے خرچ کیجئے یہ بات جو ہے یہ تنہائی میں کرنے کی ہے اجتماع میں کرنے کی نہیں ہے ایک تو یہ کہ اجتماع میں ایک دفعہ انکار کر بیٹھا تو گویا کہ وہ وہ آخری جو ہے اس کے اوپر وہ مہر سبت ہو گئی کہ اب اس سے بات کرنے کا موقع نہیں دوسرے یہ کہ یہ بات کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے یہ کر سکتا ہے یہ بھی گویا کہ ایک راس کی بات ہے اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ علیدگی میں جا کر اسے کہئیے کہ بھئی میرے علم میں ہے آپ کی ہے اسی حیثیت ہے یا اور کسی نیک کام کے لیے کسی کو مشورہ دینا ہو تنہائی میں جا کر علیدگی میں پی پی کال کر کے انفرادی بلاقات کر کے یا لوگوں میں اگر کوئی جھگڑا ہو گیا تو اس کی جھگڑا ہو گیا تو اس کی جھگڑا ہو گیا ظاہر بات ہے وہاں بھی ضرورت پڑتی ہے دو بھائیوں کا جھگڑا ہے پہلے اس سے بات کیجئے اس سے سنیے کیا شکایت ہے کیا بسلہ ہے پھر دوسرے کے پاس جائیے انہیں دونوں کو بے ایک وقت بٹھانا شروع میں جو ہے آمنے سامنے تو ہو سکتا ہے کہ وہ فصاد اور بڑھ جائے لینے کے دینے پڑھ جائے تو اسلاحی بین الناس کا جو معاملہ ہے اس میں بھی نجوہ کی ایک شکل ہو جائے گی وَمَنْ يَفَلْ ذَلِكَ اپْتِغَابَ عَرَضَاتِ اللَّهِ فَصَوْفَنُوتِهِ عَجْنًا عَظِيمًا اور جو یہ تین کام کرے گا چاہے وہ تنہائی میں گفتگو کر رہا ہے اس کو تو اللہ تعالی عجلِ عظیم اطاف فرمائے گا اگر اس کی دیت واقعی طرح اللہ کی رضا جوئی کی ہے لیکن ممن یوشاقق الرسول لیکن جو اپنے اس نجوہ اور خسر خسر اور علیدہ کی گفتگو اور سرگوشیوں سے رسول کی دشمنی کر رہا ہے رسول کی مخالفت پر قبر بچتا ہے یوشاقق یہ پھر آیت بڑی لمبی ہے میں صرف اس آیت کا حوالہ دینا چاہ رہا تھا کہ یہ ہے وہ آیت جس کا تذکرہ ہو رہا ہے عَلَمْ تَرَعِلَىٰلَّذِينَ النُّهُ عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُّهُ عَنِ پھر وہ اعادہ کر رہے ہیں اس نجوہ کا ارتکاب کر رہے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْعِسْمِ وَالْوَدْوَانِ وَمَعْسِيَةِ الرَّسُولِ اور جو نجوہ کرتے ہیں بیٹھ کر خزر خزر جو کرتے ہیں جو تنہائیوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں وہ گناہ کے لیے ودوان زیادتی کے لیے وَمَعْسِيَةِ الرَّسُولِ اور رسول کی نافرمانی کے لیے اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیجئے یہ حقیقت نفاق کے زمن میں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں منتخب نساب کے درس میں کہ سب سے بڑا جو رکتہ ہوتا ہے منافقین کے لیے جو ہوتا تھا وہ یہ کہ اللہ کو مانا ہے قرآن مجید میں کتاب نازل ہو جائے حکم آ جائے جیسے کہ سورہ محمد میں سورہ قتال میں آیا ہے کیوں نہیں کوئی آیت اتر جاتی قرآن میں کیوں نہیں سورت آتی اب قرآن میں تو قتال کا حکم آیا نہیں یہ تو اپنی طرف سے انہوں نے پیش خدمی کر دی ہم ان کی بات کیوں مانیں اللہ کا حکم آئے پھر اللہ تعالی نے ان کی زبان بند کر دی جبکہ آیت نازل ہو گئی فَإِذَا عُدِلَتْ سُورَةُ الْمُحْقَمَةُ اب سورہ محکمہ نازل ہو گئی قتال اس لیے اس سورت کا نامی سورہ محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ قتال بھی ہے تو ان پر بہت شاہد گزرتی تھی حضور کی اطاعت اللہ کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں ہم اس کی بات مانیں گے یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں ان کی بات ہم چاہے مانے چاہے نہ مانے تو معاشیت الرسول اور یہ معاشیت الرسول آئندہ بھی جب بھی کبھی کوئی جماعت ہوگی یا بنے گی ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا عمیر ہے حضور کی جو حیثیت تھی مسلمانوں میں اس وقت آپ کی ایک حیثیت یہ تھی کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے ایک حیثیت یہ تھی کہ آپ اس وقت کی حضب اللہ کے امیر تھے قائد تھے ہو رہی ہے تو آپ سبھے سالار ہے آپ کی ایک حیثیت یہ ہے کہ مقدمہ ہو رہا ہے تو اس میں آپ قاضی ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور کی وہ حدیث کہ مسلمانوں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم میرے سامنے کوئی مقدمہ لاتے ہو اور کوئی ایک پارٹی جو ہے کوئی ایک فریق جو ہے بڑا چرف زبان ہوتا ہے اور میرے ہاں سے وہ فیصلہ کروا لیتا ہے لیکن نوٹ کر لے کہ اگر غلط فیصلہ کروا لیا مجھ سے اور وہاں حضور نے فرمایا اگر میری نگری اس ہو ملی ہے میری عدالت سے زمین کے کسی ٹکڑے کے بارے میں کہ میں نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ اس کی ملکیت ہے وہ جان لے کہ چاہے میری عدالت کی نگری سے اسے وہ زمین کا ٹکڑا ملا ہو لیکن وہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے وہ جہنم کا ٹکڑا ہے وہیا کہ بحیثیت قاضی ضروری نہیں تھا کہ آپ معصوم ہو خطا ہو سکتی آپ سے آپ کی معصومیت وہ در حقیقت محصیت ہے نبی محصیت ہے رسمول باقی یہ کہ وہ خطا ہو سکتی آخر آپ نے جب اپنی رائے بدل لی کہ ٹھیک ہے یہاں نہیں کیمپ وہاں لگا دو تو کیا وہ وہاں جہاں آپ نے کیمپ لگایا تھا ایک سپسانار کی حصیت کیا یہ وہ وحی کی روز سے تھا اگر وحی کی روز سے تھا تو جیسے کہ صحابہ نے خود ہی عرص کیا تھا کہ اگر تو یہ وحی کی روز سے ہے تو آمنہ اور صدق اگر آپ کا ذاتی اشتہاد ہے تو اجازت ہو تو آپ کچھ حرص کریں اور سب سے اہم واقعہ وہ ہے تعبیر نقل والا کہ آپ مدینہ تشریف لائے آپ نے دیکھا artificial pollination کا احتمام کرتے تھے جو مدینہ کے انسار تھے کاشتکار تھے وہ کجور کے نر اور مادہ پھولوں کو قریب لے آ دے تھے تاکہ fertilization کا امکان زیادہ ہو جائے اس سے یہ کہ پھل زیادہ ہوگا فصل زیادہ ہوگا حضور کو چونکہ تجربہ نہیں تھا آپ تو مکہ سے آ رہے تھے مکہ میں تو بادی غیر زیدرین ہے زراعت کا کوئی سوال ہی نہ نباغات ہے نہ کھیتی ہے تجارت کی مہارت تو تامہ تھی آپ کو لیکن یہ کہ زراعت کی تو آپ کو کوئی مہارت نہیں تھی کوئی تجربہ نہیں آپ نے فرمایا نہ کرو تو کیا ہے اور صحابہ کے لئے صرف یہ کہہ دینا بھی کہ اگر نہ کرو تو کیا ہے یہ بھی گویا کہ حکم کے درجے میں تھا نہیں کیا فصل کم ہو گئی اب ڈرتے درتے عرض کیا حضور ہم یہ کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا تھا کہ نہ کرو تو کیا آپ نے نہیں کیا فصل کم ہوئی ہے فرمایا دیکھو یہ میں نے کوئی دین کے حلال اور حرام کی بات تمہیں نہیں بتائی تھی یہ تمہارا تجربہ ہے اور تم اپنے ان تجرباتی معاملات میں مجھ سے زیادہ ماہر اور واقف ہو یہ جو تجرباتی معاملات ہیں تو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو تو جو بھی تمہارے تجربے سے بہتر سکی میں اس کو اختیار کرو تو اچھی طرح سمجھ دیجئے حضور کی ہر وقت حیثیت رسول کی نہیں ہوتی تھی رسول کی بات ہوتی تو یہ تعبیر نخل والی بات کیسے ہوتی ہے اور آپ نے ایک اصول بیان کر دیا انتم عالموں بے امور دنیا کو یہ تو بڑے کیٹیگوریکل الفاظ ہیں اور بہت ہی سمجھ یہ کہ سجن اتائی نکلتے ہیں کہ سائنٹیفک معاملات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کام کے لیے مبوس نہیں ہوئے تھے لہذا اس میں اگر آپ نے کوئی بات فرمائی بھی ہو تو اس کی پیروی لازمی نہیں ہے وہ تو جو حلال اور حرام اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز یا یہ کہ ایمانیات کا معاملہ ہے ان چیزوں کے اندر حضور کا ہر حرف واجب الیقین واجب الازان واجب التعمیل لیکن یہ کہ ان چیزوں کے اندر تجرباتی امور ہیں جو کہ ایکسپریمنٹل سائنسز ہیں ان کا معاملہ اس دائرے سے خارج ہے بہرحال یہاں فرمایا ومعصیت الرسول یہ رسول کی معصیت جو ہے وحیثیت امیر وطناجع دیکھو اگر تمہیں کرنی ہی ہے ملاجعات آپس میں یا ایوہ الذین آمنوا اذا تناجیتوں فلا تتناجع بالاسم والعضوان ومعصیت الرسول وطناجع بالبر وطقوی وہی بات جو سورہ نساء کی آیت کے حوالی سے میں بیان کر چکا ہوں وَتَقُلْ لَهَا الَّذِي لَحِتْ وَشَرُونَ اور درو اس اللہ سے تقوی اختیار کرو ساللہ کا جس کی طرف کہ تمہیں گھیر کر لے جایا جائے گا جمع کر دیا جائے گا اِنَّمَا نَجْوَا مِنَ الشَّيْطَان یہ نجوہ شیطانی عمل ہے جو اس کا ارتکاب کر رہا ہے وہ شیطان کا آلہ اکار بن گیا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں سٹیجز ہوگی کوئی شخص ابھی جیسے کہ میں نے نفاق کے تین سٹیجز بیان کیے تھے ٹی بی کی تین سٹیجز کی طرح سٹیج سیکنڈ سٹیج تھرڈ سٹیج ہو سکتا ہے کوئی ابتدائی سٹیج میں ہو آلہ اکار بن گیا اسے شعور بھی نہیں ہے وہ سمجھ نہیں رہا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں لیکن بہرحال چاہے وہ غیر شعوری طور پر کر رہا ہے کر رہا ہے شیطان کا کام یہی وجہ ہے کہ منافقین کے زمن میں ملاک اللہ تشعرون یا یشعرون جو ہے بار بار آتا ہے اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں غیر شعوری طور پر کر رہے ہیں اس لیے کہ ابتدائی تھی یہ سورہ بقرہ کی آیات ابھی وہ مرض ابتدائی سٹیجز کے اندر تھا تو فرما انما نجوہ من الشیطان یہ نجوہ کا عمل جماعتی معاملات میں چاہے انفرادی تنقید ہو امیر پر تنقید کرنی ہے کھل کر کرو اگر اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا گیا اگر اس کے لیے کوئی موقع نہیں دیا گیا تو جماعت مجرم ہے اور اگر وہ موقع دیا گیا اور وہاں پر کھل کر بات کرنے کے لیے سورت کی اجازت ہوئی اور پھر نہیں کیا تو تو مجرم ہو تیسری سورت کوئی ہے نہیں اسی طریقے سے اختلاف پھر آئے اگر اس کا موقع نہیں ہے کسی جماعت میں وہ ڈکٹیٹوریل قسم کی جماعت بن جائے گی اور اس سے پھر خامخواہ خود بخود بھی یہ تمام فسادات پیدا ہوں گے لیکن جہاں اس کا موقع ہو چینلز ہو فراہم کر دیئے گئے ہو وہاں اس کو اختیار نہ کرنا اس کو استعمال نہ کرنا اور جا کر کونوں خدروں میں علید علیدہ باتیں کرنا یہی شیطنت ہے یہی حزب الشیطان کے لئے کوالیفیکیشن ہے کہ جو شخص یہ حرکت کر رہا ہے وہ حزب الشیطان کا رکن ہے یہ شیطان کی طرف سے یہ نجوہ کا عمل ہے تاکہ اہل ایمان دلگیر ہوں دلگرفتہ ہوں انہیں افسوس ہو انہیں رنج ہو ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو رنج ہوتا ہے میرے ساتھی میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں مجھ سے نہیں کی جاکہ کہیں اور کی صدمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا بظاہر میرے ساتھ ہیں تنظیم میں شامل ہیں جماعت میں ہیں حضور کے زمانے میں حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور تنہائی میں جا کر حضور پر ترقیدیں کر رہے ہیں فقرے چست کر رہے ہیں ہوا اوزن میرے کان ہیں سمجھ ممج نہیں ہے یہ باتیں کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ تو صدمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا پھر ایک دوسرے سے سوئے ذن پیدا ہو گیا ہے ایک دوسرے سے انسان کشیدہ ہو جائے گا معاشرے کے اندر جو ہے حضور اس جماعتی نظم کے اندر جو ہے حضور کی مختلف صورتیں پیدا ہوئیں لیکن اب مسلمانوں کی ڈلجوئی کے لیے فرمایا حوصلہ افضائی کے لیے وہ نہیں انہیں کوئی ضرر پہنچا سکتا مگر اللہ کی اجازت سے یعنی گھوراؤں نا یہ سب کچھ کر لیں حضب اللہ کو مطمئن رہنا چاہیے کہ ان کے کیے کچھ نہیں جتنی چاہے سادشیں کر لیں جتنی چاہے سرگوشیاں کر لیں جتنی چاہے پسر پسر کر لیں جتنا چاہے اس جماعت کو ڈسرپ کرنے کی کوشش کر لیں کچھ نہیں ہوگا ضرر نہیں پہنچا سکتے اللہ بجن اللہ ہاں اللہ کی اجازت سے جہاں اللہ ہی تمہارے نے کوئی امتحانی شکل پیدا کرنا چاہتا تمہاری تمہیز اور تمہیز کے لیے اللہ ہی کی حکمت میں ہے تو دخصان پہنچے گا عارضی طور پر تمہیں تکلیف پہنچے گی تمہیں گزند اور ضرر پہنچے گا لیکن اللہ کے ازن سے ہوگا اور اللہ کے ازن سے ہوگا تو خیر سے خالی نہیں ہوگا یقیناً اس کے اندر خیر ہوگا بھلائی ہوگی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اہلِ ایمان کو تو بس اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے اپنا کام کیے جاؤ اپنا فرض ادا کیے جاؤ اگر کوئی تمہیں ملے جو یہ حرکت کر رہا ہو تو فوراً سنب کر دو یہ نجوہ کر رہے ہو بہرحال کسی اور سے جا کر بات کرو میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں لیکن اس کے بعد مطمئن رہو کہ اگر تمہارا زمیر صاف ہے تو بگر اپنے آپ کو اپنے زمیر اور اللہ کے سامنے اگر تم سمجھتے ہو کہ معاملہ درست ہے آرہا کے حساب پاکست از محاسبہ چباک تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں یہ آزمائش یہ تمہیز یہ تمہیز اللہ کی طرف سے ہے ابتلا ہے اور اس میں بھی خیر ہے لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَانْ حَسَنَا اسی سے اللہ تعالی اہلِ ایمان کے جوہر بھی کھارتا ہے ان کے اندر جو خوبیاں مزمر ہیں ان کو اجاگر کرتا ہے نمائع کرتا ہے یہ چار آیتیں ہیں نجوہ پر اور یہ قرآنِ مجید کا حضب اللہ حضب الشیطان کی جو کشاکش ہے یہ اس کے اعتبار سے اہم ترین مقام اس لیے کہ داخلی باطنی خفیہ حضب الشیطان کو پہچاننے کے لیے سب سے اہم اور بہت ہی بلکل نمائع یہ ذریعہ موجود ہے یہ چیز جوہے ایک ایسی علامت ہے جو چھپ ہی نہیں سکتی صرف یہ ہے کہ اس کا احساس اس کا شعور جوہے اس جماعت کے اندر جو بھی لوگ شامل ہیں ان سب کو دلا دیا جائے کہ یہ چیز جوہے یہ نجوہ یہ در حقیقت اِنَّمَا نَجْوَا مِنَ الشَّيْطَانِ لَيَحْزُنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اب دیکھئے دو اور اس میں چیزیں ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں بڑی وقت کیونکہ کم ختم ہو رہا ہے صرف اس کا ذکر ہوگا ویسے یہ آیات مستقل درس کی حیثیت سے بھی متخب نساط کے نمبر دو جو ہے اس میں شامل ہے دوسری اہم علامت کیا ہے اس داخلی حضب الشیطان کی حضب اللہ کے رینگس میں جو حضب الشیطان کے ایجنٹ شامل ہے ان کو پہچاننے کی دوسری علامت ہمیشہ چند لوگ ایک گچھے کی حیثیت سے نظر آئیں گے کوئی جماعتی اجتماع ہو رہا ہے لیکن معلوم ہو وہ تین چار آدمی ساتھی ہیں ہمیشہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو اجتماع میں جڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل خوب کر تاکہ وہ ایک دوسرے کو ساتھ کے ساتھ اب حضور کچھ بات فرما رہے ہیں ساتھ کے ساتھ تفسرے ہو رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں تفسرے نقل کر رہے ہیں ایوکم زادت حاضح ایمانہ تو بھئی ایک نئی صورت نازل ہوئی ہے سنائی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بھئی کس کس کے دل میں ایمان بڑھ گیا اس سے اب یہ ہے یہ تفسرے ہے یہ انداز ہے قرآن مجید میں کوئی شہ چھپائی نہیں ہے اس طرح کھول کھول کر یہ علامتیں بیان کر دیئے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ اگر وہ لوگ منتشق ہوں گے مجمع میں ایک یہاں بیٹھا ایک وہاں بیٹھا ایک وہاں بیٹھا تو ان کی باتیں ایک دوسرے سے ہو نہیں سکتی کوئی اور سنے گا اووریئر کرے گا کننکھیوں میں جو مسکراہتیں جو ہے ایکسٹینج ہو رہی ہیں اور یہ مسکراہت جو ہے یہ زہر خند یہ گویا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے اوپر خاموش تفسرہ ہو رہا ہے مدافر رہا ہے اور یہ اسی وقت ہوگا جبکہ وہ گچھا بن کر بیٹھے ہوئے اس گچھا بن کر بیٹھنے کے خلاف یہاں آیا ہے اہل ایمان جب تم سے کہا جایا کرے کھل کر بیٹھو پھیل جاؤ زیادہ جڑ کر من بیٹھو کھل کر بیٹھا کرو مجالس میں اور اس میں بڑا پیارا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے خوشاتگی پیدا کرے یہ میں تفصیل سے بیان کروں گا جب یہ درس ہوگا اس کا ان آیات کو بہت سے لوگوں نے بلکل نہیں سمجھا انہیں عام مجلسی آداب کے حوالے سے اس کی جو ہے تصیر و تعبیر کی گئی ہے یہ اصل میں وہ حضب اللہ اور حضب الشیطان کی کشاکش اس موضوع پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے حضب الشیطان کا لفظ تو آیا ہی صرف اس صورت میں جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک اور جگہ سورہ فاطر میں حضبہو کے عنوان سے تو آگیا ہے ورنہ حضب الشیطان کی اس طرح صرف اس صورت میں آئی ہے حضب اللہ کا دو مرتبہ صرف اس صورت میں ہے البتہ سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے اس حوالے سے حضب الشیطان ورسس حضب اللہ اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروہ سنام اہم ترین صورت ہے اس کے پس مندر میں سمجھ دیئے کہ یہ کیا مراد ہیں اور جیسے کہ مرانا مدودی نے لکھا بہت صحیح لکھا ہے تفہیم کے لباچے میں کہ قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی انسان اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اور ڈکسنریوں کی مدد سے اور ریفرنس بکس کی مدد سے سمجھتا چلا جائے یہ تو در حقیقت ایک تحریک ایک انقلابی جد و جہد کا منول ہے اترا ہے رفتہ رفتہ جیسے جیسے تحریک آگے بڑھ رہی ہے دعوت آگے بڑھ رہی ہے نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہر مرحلے کی کیفیات مختلف ہیں اگر کوئی شخص اس جد و جہد میں مبتلا ہے اور پھر وہ مختلف جو ہیں اس کی کیفیات اس کے سامنے آتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں جیسے میرے لئے تو یہ لفظ اس لئے بہت آسان ہے کہ ہم جب میڈیکل ایڈوکیشن شروع ہوتی ہے تو مینوول آف ڈسیکشن ہمارے سامنے آتا ہے پہلی کتاب ڈیڈ باڈی کو ڈسیکٹ کرنا ہے تو مینوول اس پہ اتنے تفصیل ہوتی ہے یہاں شگاف لگاؤ گے تو فوراں یہ فیشیا ہے یا یہ نرم دہ دہ آجائے گی اس کو درہ ہٹاؤ گے تو یہ چیز دہ دہ آئے گی تو یہ مینوول آف ریولیوشن حضور کی ریولیوشن تری سٹرگل کا مینوول ہے قرآن اور اس کے بہت سے پہلو وہ ہے کہ جب تک کہ آپ اس جد و جہد میں مبتلا نہ ہو سمجھ میں نہیں آتے دور اثکار تعبیلات کر کے انسان گزر جاتا ہے اسی طرح وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ شُدُو اور جب تم سے کہا جائے اُٹھ جاؤ فَانْ شُدُوتُ اُٹھ جایا کرو يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ عُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ بلند کرے گا تمہارے بھی درجے اور تم میں سے جو صاحب علم ہیں ان کے درجے بلند کرے گا اس سے بھی مراد کیا ہے دیکھئے کہ اجتماع ہوا صحابہ کو حضور نے بلایا کوئی نئی مہم تھی اس کے لئے صحابہ کو ترغیب کر دی تھی یا تو انفاق کیا یہ کہ اللہ کی راہ میں نکلو جیش بھیجنا ہے اب وہ کارروائی ہو گئی اب اجلاس مرخواست ہو گیا یہ وہی کے وہی بیٹھے وہاں سے اُٹھنے کا نام نہیں لے رہے اس لئے کہ فوری تفسریں جب تک نہ کر لے اندیشہ ہوتا تھا نا تو جب تک یہی دھو کر نہ اٹھیں تو خطرہ ہے کہ ہمارے اس گھٹ جوڑ میں سے کوئی نکل جائے لہذا اجلاس مرخواست ہو گیا ہے اٹھ جاؤ بھئی چلو جاؤ وہ بیٹھے اور وہ ساری اس وقت کی کارروائی کی جب تک کہ وہی پر on the spot تسر زمین برسر زمین تہہ نہیں کر لیتے تھے کہ معاملہ ختم کرنے اٹھتے نہیں تھے یہ سارا طرز عمل ہے اس جتھے بندی کا گروہ بندی کا پھر یہ کہ اس کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ یہ علامتیں ہیں کہ جہاں مسلمانوں دیکھو کہ یہ انداز ہیں کچھ لوگ اس طرح جڑے رہتے ہیں بس ایک جتھا بنے ہوئے حالانکہ یہ پوری تنظیب پوری جبعہ اقوت کا ایک بڑا کھلا دائرہ ہے اس کے اندر جو ہے کھلے انداز کے اندر سب کے ساتھ کشادہ روئی کے ساتھ سب کے ساتھ نس ہو اخلاص کا ایک رشتہ ہو تعلق ہو محبت ہو یہ کچھ لوگ جڑے رہے ہر وقت کسی مجلز میں بھی آئیں تو جڑے ہوئے بیٹھے گچھا بن کر اور خسر خسر وہاں بھی جا رہی ہے اور پھر جب اجلاح پر خاص ہو کہ تم بھی وہاں دھرہ مار کے بیٹھے ہوئے یہ علامتیں ہیں اچتھا بن دے گی اب آخری چیز آئیے ایک اور علامت اہلِ ایمان جب تمہیں کبھی نبی سے کوئی نجوا کرنا ہو یعنی حضور ذرا مجھے آپ سے علیتگی میں کوئی بات کرنی ہے مجھے تخلیہ درکار ہے حضور ذرا مجھے کچھ وقت دیجئے علیتگی میں اچھا یہ جو حد کرنڈا تھا یہ لوگ دو اعتبارات سے اس کو استعمال کرتے تھے ایک تو اپنی حیثیت اور وجاہت اور اہمیت کا اظہار ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم حضور سے علیتگی میں بات کرتے ہیں گویا کہ کوئی معاملات ایسے ہیں بلکل خفیہ خفیہ ہمارے اور نبی کے ماں بین تم سے علیتہ عام لوگوں سے علیتہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ عام لوگوں پر دو روب قائم ہوگا یہ حضور کے مقربین میں سے قریب ہیں بڑا ان کا جو ہے علیتہ گفتگو کا معاملہ ہے اور سادہ لوہ جو مسلمان نیک نیت ہیں ان پر بھی اعتماد قائم ہو جائے گا ان کا بھرم قائم ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور تخلیہ کے اندر بھی ان سے گفتگویں کرتے ہیں ان کے ساتھ علیتہ آپ کی جو ہے سیٹنگز ہوتی ہیں گفتگویں ہوتی ہیں تو یقینا کوئی لوگ کوئی ان کا خاص رتبہ ہوگا خاص مقام ہوگا تو وہ نیک دل سادہ لوہ مخلص مسلمانوں پر اپنا بھرم اور اعتماد قائم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور منفی پہلو حضور کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں وہی وقت جس میں کہ آپ کی توجہ ہوتی پوری جماعت کے مسائل کی طرف ظاہر بات ہے کہ محدود ہے وقت ہر ایک انسان کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہرحال بشرت تھے بشری لیمیٹیشنز آپ کے ساتھ موجود تھے اب اس وقت بجائے اس کے کہ آپ کی توجہ ان عمومی عمور کی طرف ہو جو پوری تحریک اور دعوت اور اس کا جو بھی مرحلہ اس وقت سامنے ہے اس کے حوالے سے ہو اور سب لوگوں کے ساتھ آپ کا جو مواجہہ ہو اور آپ توجہ فرمائے ان کی طرف وہ ایک طرف کر کے اور علیہ دیگی میں وقت لے کر آپ کی اس گویا کے قیمتی وقت کا ضائع بھی کر رہے ہیں اب دیکھئے اس کے اوپر کس قدر خوبصورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قدم اٹھایا اس شرارت کا صدباب کرنے پر حضور سے علیہ دیگی میں ملاقات پر ٹیکس لگا دیا معلوم تھا کہ یہ دولت کے پجاری ہیں ٹیکس دیں گے نہیں اب ظاہر بات ہے کہ ٹیکس بھی دینا ہے صدقہ دینا ہے تو ہر ایک کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا لوگوں کو معلوم ہیں بڑا دولت مند ہیں لوگوں کو ایک آدھ درم دے کر تو فارض نہیں ہو جائے گا یہ ٹیکس لگایا گیا دیکھئے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے یا آئیو اللہ ذی ناملو اہلِ ایمان جب تمہیں کوئی نبی سے رسول سے کوئی علیہ دیگی میں گفتگو کرنی ہو نجوہ کرنا ہو تنہائی میں سرگوشی کرنی ہو تخلیہ میں گفتگو کرنی ہو تو ذرا اپنی اس تنہائی کی ملاقات سے پہلے کوئی صدقہ دیا کرو لفتو صدقہ ہے لیکن میں نے اس کی صحیح ترین تعبیر کی ٹیکس ہے آپ امیر کے وقت کے اوپر انکروچ کر رہے ہیں جماعتی مفاد اور مسئلہت کے اعتبار سے جو وقت استعمال ہونا چاہیے تھا اسے آپ نے تخلیہ میں علیہ دا استعمال کیا ہے تو ذرا اس جماعتی فنڈ کے اندر کوئی چندہ دیجئے صدقہ دیجئے یہی تمہارے لیے بہتر بھی ہے زیادہ پاکیزہ بھی ہے پھر اگر تم نہ پاؤ نہ ہو تمہارے پاس کوئی مفلس ہے مسلمان تو اللہ غفور و رحیم ہے ان مخدس اہلِ ایمان کے لیے بھی راستہ کھلا رکھ دیا لیکن یہ منافقین جو تھے یہ تو صاحبِ سروت صاحبِ حیثیت صاحبِ وجاہت لوگ تھے اور اپنی اسی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے حضور سے علیہدگی میں ملاقات و گفتگو اور سرگوشی کرنے کی جو ان کی عادتِ ثانیہ بن گئی تھی روک لگائے اب ظاہر بات ہے کہ یہ ان کے لیے دولت کے پجاری یہاں پر یہ بات ان کے لیے ناممکن ہو گئی فرمایا لیکن یہ وہ ہے حکم قرآن کا اتنی جلدی منسوخ ہوا ہے یہ حضرتِ علی کے ایک روایت ہے کہ میں واحد آدمی ہوں جس نے اس حکم پر عمل کیا آپ نے حضور سے کوئی تخلیعے میں گفتگو کرنے کا خیال ظاہر کیا تو آپ نے وہ جو بھی اس وقت جو بھی آپ کے پاس تھا انہوں نے پیش کیا پھر آپ سے گفتگو کی کہ میں اکیلا آدمی ہوں جس نے یہ کام کیا اس قرآن کی اس حکم پر عمل کیا اس کے بعد یہ آیت ہی منسوخ ہو گئی تم ڈر گئے اس بات سے کہ نبی سے تخلیعے میں گفتگو کرنے سے قبل صدقہ پیش کرو اب اگر تم نے یہ نہیں کیا تو چلو اللہ نے بھی تمہیں معاف فرمایا تمہاری توبہ قبول فرمائی اب نماز قائن کرو زکاة ادا کرو اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ایک دفعہ بند باند دیا اب ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے اس حکم کے آنے کے بعد حضور سے انہیتگی میں گفتگو کرنا بند کر دیا ہوگا بعد میں کس مو سے وہ تخلیعے کے اندلی آتے ہیں وہ تو بند ہی باندنا تھا صرف بند بند گئے لیکن یہ بھی ایک تیسری علامت ہمارے سامنے آگے تو یہ جو خفیہ حضب الشیطان ہے جو حضب اللہ کے رینگز کے اندر پیروئی ہوئی ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی علامت نجوہ دوسری علامت جتھا بندی اجتماع میں بھی ایک ہی گچھا بن کر بیٹھنا بعد میں بھی وہاں بیٹھے رہنا تفسرے کرنے کے لیے خاص طور پر الہیدہ وقت لے کر اپنی ایک امتیازی حیثیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ علامتیں ہیں کہ جن سے کوئی حضب اللہ اپنی صفوں میں شامل حضب الشیطان کو پہچان سکتی ہے باقی سورہ مبارکہ کی جو آخری دو آیات ہیں وہ اس مضبیان بھی نہیں ہوگی یہ ہمارا مستقل درس بھی ہوگا ہی نہیں پر کہ اس کا اس کے اصل اوصاف کیا ہے وہ مصمت چیز لیکن آج مجھے در حقیقت اسی حضب الشیطان کے بارے میں جو اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے مجھے اوصی کو واضح کرنا تھا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَزْلِقِ الحَكِيمِ دو منٹ بیٹھئے مجھے دو منٹ بیٹھئے